کے پی کے آثار قدیمہ خوبصورت نظاروں کا حسین سنگم ہے صوبے کا شمالی حصہ قدرتی مناظر سے بھرا پڑا ہے تو جنوبی حصے میں تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ موجود ہیں تفصیلات دیکھئے محمد اسد کی خصوصی ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ پاکستان کے شمالی حصے میں واقعہ ہے قدرت نے خیبر پختونخواہ کے شمالی حصے میں خوبصورت نظارے پیدا کیے ہیں پختونخواہ کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی شمالی حصہ اور جنوبی حصہ شمالی حصہ حبصورت سرسبز وادیوں اور قدرتی خطوں پر مشتمل ہیں جہاں لوگ سیر و تفریق کے لیے بڑی تعداد میں آتے ہیں شمالی حصے میں ملکن ڈیویجن اور ہزارہ ڈیویجن کے ازلا شامل ہیں خیبر پختونخواہ کا جنوبی حصہ زیادہ تر شہروں پر مشتمل ہیں جہاں تاریخی امارتیں بھی پائے جاتی ہیں جنوبی خیبر پختونخواہ میں پیشاور ڈیویجن، دیرہ اسماعیل خان ڈیویجن، کوہار ڈیویجن اور مردان ڈیویجن شامل ہیں پختونخواہ کے بے شمار خوبصورت صحت ابزہ مقامات جو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک کے سیاہوں کے توجہ کا مرکز ہیں دوسری جانب تاریخی امارات، آثار قدیمہ، کیلوں کے میدانے، جیلے، ندیہ نالے، تعلیمی مراکز، اجائبگر اور سرسب شادہ بوادیہ موجود ہیں جہاں سیاحت کے لیے مقامی حکومتوں کے مختلف مراکز بھی موجود ہیں محمد اسد جی نیوز نوشہرہ